اسلام علیکم میرے دوستوں میرے بھائیوں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ریگولر ایک پروگرام میرا سٹارٹ ہو رہا ہے میں انشاءاللہ اس کے اندر ریگولر آپ بھائیوں کو کوئی پولٹیکل ایڈوکیٹ کروں گا مختلف جو میرے پرزاتک سپریسرز کے حوالے سے اور ریگولر آپ کو جو ایک سیٹھ ٹاپک میں بات کروں گا آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے سیاسی پروپوگنڈا اور ہماری عوام سبر مہترم ہمارے جو پریکٹس ہمارے پاکستان میں آج تک رہی ہے ہم جو ہمارے لوگوں میں تحقیق کا جو اینک بڑا کمی پائی جاتی ہے ہم تحقیق بہت کم کرتے ہیں ہماری کوشش کے ہوتی ہے ہم دیکھتے کہ جو ایک سیاستدار نے کو بات کہا دیا ہم اس پر کامل یقین رکھ لیتے ہیں حالانکہ ہوتا کچھ اور ہے اور پریکٹس ہماری میں آپ کو ایک مثال سے صحابت کرتا ہوں کہ مثال آپ کو دیتا ہوں ویسے تو ہزاروں مثالیں ہیں لیکن ایک ہماری مشہور مثال پاکستان کی کے اندر ایک کگویا ہم نے ایک مشہور پروپوگنڈا ہم بچپن سنتے آ رہے ہیں ایک چیز تھی کہ ظلفکالی بٹو نے ایک بیان دیا تھا جی اخبار میں چھپا ازاد اخبار میں ادھر ہم ادھر ادھر تم اچھا وہ ازاد اخبار جو تھا وہ عباس اتھر صاحب نے وہ ایک یہ سرخیہ عباس اتھر صاحب نے بنائی تھی عباس اتھر صاحب سے جب بہت بعد میں سوال پوچھا گیا کہ عباس صاحب یہ آپ نے جو بنائی تھی سرخی اس کی پیش حقیقت کیا تھی تو انہوں نے کہا کہ نشتر پارک میں ظلفکالی بٹو نے تقریر کی اور اس نے اپنی پاور کے بارے میں بتایا لیکن میں نے اس کو جو ابزرف کیا اس کے مدعوی میں نے سرخی بنا دی ادھر تم ادھر ہم ادھر تم کیونکہ ستر کا انیسی ستر کا ہوا اور ستر میں ادھر مشرقی پاکستان کے اندر ایک طرف مشرقی پاکستان بنگال جو ہے بنگلہ دیش ہے اس کے اندر مجرم مجرم ایمان جیتا تھا اور یہاں مغربی پاکستان بزرفکالی بٹو ان نے ایک سیند اصل کی تھی تو قدب وہ پروپو کرنا وہ ہوا یہ کہ میں نے تو اپنی نیوز بنا کے ایک لیڈ بنا دی لیکن اس کا نقصان کیا ہوا کہ جو اس کے مخالفین تھے اس نے اس چیز کو پروپو کرنا یہ طور پر یوز کیا کہ بٹو صاحب جو ہے وہ پاکستان کو توڑ لیتے پاکستان کے خلاف وہ بات کر رہے تھے اس کو دو لخت کرنے میں بٹو صاحب کا بڑا کردار ہے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی اس نے کہا کہ میں میرا میں میں نے خبر جو بنائی لوگوں نے اس کو غلط رنگ دیا اب ہمارے پاکستان میں سادہ تر یہ ہی ہوتا ہے میں اپنی لوکل مثال دوں میرے متعلق جیسے پچھلے دنوں ایک وہ بارے ایک وہ پاکستان طریقہ صاحب کا مارا ہے وہ ایک ہے بندہ اس کا نام نہیں تھا نیچلی ویڈیوز میں اس کا ذکر ہو چکا ہے بہت ساری ویڈیوز میں اس کا کہ وہ ایک ذہنی مریض آدمی ہے اس نے میرے بارے میں مختلف پروپو کرنے کیے دو چیزوں کو نتی کر رہا تھا آپ اس میں جسے تعلق گوئی بندہ تھا میں اس کے وزاتیں دے رہا تھا حالانکہ مجھے وزات بھی دینی کی تو ہوتی تھی لیکن ہے کہ میں نے محسوس کہ ایک انہیں وزات دے دینی چاہیئے تاکہ بہت ساری میری آرڈینز ہے اس کو کلیر ہو جائے باقی مجھے پروار ایک اس چیز کی اس چیز کی کہ کیا میں اس کو آنسر کروں ان لوگوں کو ان کی ان کی کیا باتوں کو گفت ہوگا میں جواب دوں ان کو لیکن یہ کہ میں نے دیا کیوں دیا کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے پروپو کرنے کا آنسر دینا چاہیے لیکن ہوتا ہمارے پاکستان میں کیا ہے زیادہ تر ہمارے ملک کے اندر یہ پیٹس جاری رہتی ہے ہمارے ملک میں ہوتا یہ کہ مختلف پولٹیشنز کے مختلف پولٹیشنز میں الزام لگاتے یا اخباروں میں کوئی سرخی لگ جاتی ہے کسی بارے بارے میں کسی پولٹیشن کسی پولٹیشن الزام لگا دیتا ہے یا ہماری کچھ ہی لیڈ جیسے اتر عباد صاحب نے لیڈ بنائی ایسی ہمارے جنرلیسٹ کو لیڈ بنا دیتے لوگ اس کا ملنب کچھ اور نکالتے اور حقیقت چلتا جاتا ہے اس کو لوگ سنتے رہتے ہیں اور پھر وہ چلتا رہتا ہے میں آپ صاحب بارے بہترم آپ میں چیز بتاؤں پڑھے لکھے معاشروں کی ایک چیز ہے پڑھے لکھے معاشروں میں کیا ہوتا ہے کہ جب کسی بندے پر ریسرچ کی جاتی ہے اور ہمارے ویسے بھی پاکستان میں بھی ریسرچرز ہیں ان کا بھی یہی پیٹس ہوتی ہے کہ جب کسی شخص کے بارے میں آپ جو ریسرچ کرتے تو کرتے کہے کہ پہلے اس کی زندگی کے اگر خود کا آپ لکھی ہوئی ایک اپنی بائیوگرافی لکھی تو اس کو پڑھتے اور اگر اس کی بائیوگرافی نہیں لکھی ہوئی تو اس کے حکمے کتاب میں اور اس کے مخالف کتاب میں اس کو بھی آپ پڑھتے اگر خود لکھی ہوئی تو وہ بہت بیسٹ ہو جادی چیز یعنی کہ تین قسم کے سورسس کو آپ یوز کرتے پھر اس کے امارے اخباروں میں اگر اس کو بیانات دیئے ہوئے تو اس کو پکڑتے ہیں اس قسم کی وہ ان کے جو ریسرچری تمام چیزوں کو حاصل کرتے اور پھر کوئی اپنا اس کے اوپر اپنے اپیننٹ دیتے ہوتا ہمارے ہمارے یا کیا ہوتا ہے یا ہمارے ذات اور بدنصیبی ہے کہ ایک تو تعلیم کی بہت کمی پائیں جاتی ہے لوگوں کو اور جو پڑے لکھا بھی طبقہ ہمارا بدنصیبی سے وہ بھی کتاب سے اتنا دور ہے کہ ہماری جو نئی کتابیں چھپتی ہے مارکٹ میں آتی ہے وہ ایک مقصود طبقہ پڑھتا ہے ہمارے لوگ ذلچسپی نہیں رکھتے کتاب پڑھ لیں کہ آپ دیکھیں جو ترقی آفتہ معاشرے ہمارے جس طرح چینہ ہے امریکہ ہے برطانیہ ہے ان ممالک کے اندر آپ جائے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہاں لوگ کتاب پڑھنے کے بہت زیادہ شوقین ہیں اور ریسرچر ہیں بہت زیادہ اور ان کی ترقی کی وجہ بھی یہی ہے ہماری بند نصیبی کیا ہے کہ ہمارے یا ریسرچ کیا بڑا فقدان پائے جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہی نہیں ہے کہ یا تصدیقی نہیں کرتے کہ ایک سیسی آدمی دوسری سیسی شخص پر الزام لگا رہا ہے تم اس کی جو ہے وہ اس کو معلومات اصل کر لیں ہماری کیا پیٹس ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ جس نے جو سیسی نے بیان دے دیا اوہ جی فلاں بڑا بندہ ہے اس نے گل کیتی ہے تو اس نے ٹھیکی کیتی رڑی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا وہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ غلط بھی بات کر سکتا ہے ضروری نہیں ہے اور یہاں بالکل یہ بات نہیں ہے کہ آپ دیکھیں جیس کی فلاں کی بڑی عمر ہے تو بڑا بزرگ آدمی شکل سے لگتا ہے تو بڑا شریف آدمی ایسا نہیں ہے ہم نے ایزا میں نے پولیٹیشن مجھے پتا ہے میں نے کس قسم کے لوگوں کو دیکھا ہے اور میں بیٹ کے پیٹس میں میں دیکھتا تھا اپنی پولیٹیکل پیٹس میں کہ یار ایسا سے لوگوں کو ہم دیکھتے تھے عمرے ہو گئی ہے صفیہ دھڑیاں ہو گئی ہے صفیہ سر کے بال ہو گئے لیکن ان کی زندگی کے ان کے اندر وہ جو ان کی جو پریٹس ہے منافقہ نا وہ ختم نہیں ہوئی وہ بیسی کی بیسی جاریوں ساری ہے اور وہ جاریوں ساری ہوتی ہے وہ پھر اپنی آگے اولادوں کو اور اپنے معاملات کو بھی وہ چلاتے رہتے ہیں اور سسٹرم کا اس کا ڈبلپ ہوتا رہتا ہے تو یہ ہم نے اپنی زیادہ اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا ہے چیز کو اور کچھ ایسے جو کے سیاست میں آتے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ ان کا مقصد اپنے آپ کو جو اینا تقویت دینا ہوتا ہے اور وہ تقویت دینے کے لیے اپنے آپ کو مباشر میں مضبوط بنانے کے علاوہ اپنے اثر و سوق اور اپنی اپنی پرسنیلٹی کو لوگوں میں جی میں بڑا پھرنے خواہ ہوں جی میں بڑا زمردہ ساتھ میں ہوں یہ دکھانا ان کا مقصد ہوتا ہے تو ایسے لوگ کہہ کرتے ہیں شریف لوگ جو سیاست میں آتے ہیں ان کو پہلے تو وہ ان کے خلاف پروپوگرنے کرتے ہیں اور پروپوگرنے کا نقصان شریف آدمی ہو کیا ہوتا ہے شریف آدمی بچارے جذباتی ہوتا ہے تھوڑا سا اور اماندار آدمی جذباتی ہوتا ہے ہمیشہ اور جس کے خون میں کوئی شرافت ہوتی ہو جذباتی ہو کے بات کر دیتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں وہ جذباتی ہو گفتو کرتا ہے نقصان اس بچارے کو لوگ سمجھتے لوگ جو ہے نا وہ اس کو اگر وہ چپ ہے تو تب کہیں گے جی چھوٹا سی اس گلد کو گھل نہیں کیتی بول پڑتا ہے تو جذباتی ہے حالان شریف آدمی بچارہ اس چکر میں سہر پہ ہو جاتا ہے اور یہ بڑی غلط چیز ہے ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے پاکستان میں جو سیاسی مسکرے ڈبلپ ہے ستر بہتر سالوں سے اور یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی یہ ہمارے پی ٹی آئی کے بارے دوست کہے پاکستان تحریکن صاحب ہے جی سارے شریفن نہیں ایسا نہیں ہے میں پارٹی کا ایسا ہوں پاکستان تحریکن صاحب کا کسی بھی پارٹی کو اٹھا لیں ہر پارٹی مچھے مرے لوگ ہوتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو بنیادی پارٹی کے پرانے صحیح جو لوگ ہوتے ہیں جنرون اور پرانے لوگوں کی بھی یہ بات ہے کہ پرانے وہ لوگ جو نظریہ پر قائم تھے جو نظریہتی طور پر پارٹی میں آیا کام کرتے رہے جیسے ہمارے اللہ جن نصیب کا احسن شریف صاحب تھے ان کے درجات بلند کرے وہ بڑے عظیم آدمی تھے ایک نظریہتی آدمی تھے ہمارے ابھی موجود ابھی عزقی صاحب اللہ ان کو خوش رکھے وہ بڑے نظریہتی آدمی ہیں اور ایسی پی ٹی آئی کے بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جو بڑے نظریہتی لوگ ہیں اس کی نظریہتی کچھ ایسے لوگ بھی نظریہتی نہیں ہے وہ صرف اپنی سیٹیں منٹین کرنے کے لئے پارٹی میں آئے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو لوگوں میں بتانے کے لئے آئے ہوتے ہیں تو وہ اس قسم کے لوگ جب پارٹی کے اندر جو شریف لوگ آ رہے ہوتے ہیں اچھے لوگ آ رہے ہوتے ہیں جن کا تو بڑا اوچھا نام ہوتا ہے بہت اوچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو وہ چھڑتے نہیں ہیں لیکن جو اپنے چیرے نئے لوگ جن کی جو ہے نا وہ سیسی سپیرنس بھی کام ہوتا ہے اور شریف لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ اور ان کی اتنی سیسی طور پر شعور بھی نہیں رکھتے ان کو وہ لازمی ٹیز کریں گے ان کو تنگ کریں گے اور ان کے خلاف پروپو کرنے کریں گے اس سے کیا ہوتا ہے ہماری جو پبلک ہے وہ اس کو جو ہے نا چسکے لینے لوگ اس کو اجواہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ گرامہ بازی لگی ہوئی ہے اجواہ کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کسی کی شخص سے ڈیمیج ہو رہی ہے اور ہماری بے کوفی سے ہو رہی ہے ہم اگر غلط آدمی کو اسی ٹیم روک دیں کہ یار تم جو وہ بھائی اپنا مو مند کرو تم غلط بات کر رہے ہو تو ہمارے معاشرہ ٹھیک ہو جائے میں اب سب دوستوں کو کہوں گا کہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ معاشرے وہ ترقی کرتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں معاشرے وہ بلند مقام پہ معاشرے جاتے ہیں جن کے اندر ہم لوگ جاجتے ہیں کسی کی پرسنیلٹی کو بھی کسی کی گفتگو کو بھی اور دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو معاملات چل رہے ہیں یہ کیا ٹھیک ہے یہ غلط ہے اس کی پرخ ان کے اندر ہوتی ہے اور وہ پروپوکرڈنے کو سمجھتے ہیں تب ہم اگر ترقی کرتے ہیں تو سابعہ مہترم سیاسی پروپوکرڈنے مت دیکھا کریں کسی نے کیا کہا کیوں کہا ہے کس لئے کہا ہے اس کی معاملات میں مت جائیں آپ دیکھیں کہ یار یہ جو جس شریف آدمی کے مطلق بات کر رہا ہے کہ اس کی پرسنیلٹی کا میں بیک گراؤنڈ بھی چیک کروں کہ بیک گراؤنڈ اس کا کیسا ہے وہ آج تک اس کی زندگی کے پیٹس کیا رہی ہے تو اس کو جاننا بڑا ضروری ہے اس کو جانا کریں اور کسی کے ساسی شوبدہ باز کی باتوں میں مت آیا کریں اور پروپوکرڈنے اور اپنے آپ کو اور یہ دیکھیں کہ جب ہم نے ووٹ ڈالنا ہے ووٹ کے لئے جاتے کیونکہ کہ آپ پتہ بلدیاتی الیکشن میں آئیں گے اور بلدیاتی الیکشن کے علاوہ بھی بلدیات کے بعد جنرل ایشن میں آئیں گے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس بندے کو ووٹ ڈالیں اس بندے کی تائید کریں اس بندے کے ساتھ کھڑے ہو کہ جو بندہ ہمارے اردگیرد ہمارے لوگوں کے اندر بیٹھتا ہے اس کی پرسنیلٹی اچھی ہے وہ اچھی گفتو کرتا ہے اس کا ماضی کیا ہے اور اب خود رسرچ کریں اس کے بارے میں خود جاننے کی کوشش کریں یہ نہیں ہے کہ فلاں جی سیاسی بندے گل کیتی ہیں کیونکہ سیاسی بندہ جو بات کرے گا تو اپنے مخالف کے خلاف بات کرے گا اور پارٹیوں کے اندر بھی دھڑے بازی ہوتی ہیں پارٹیوں کے اندر بھی لوگ موجود ہوتے ہیں جو ایک دوسرے خلاف کی چڑھو چھال رہے ہوتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو سیٹ پہ کریں اب دیکھیں اور میں آپ کو کہوں گا اقبال کا ایک شعر ہے اقبال کہتا ہے نگاہ بلند سخن دل نواز جاپر سوز یا یہ رخت سفر میرے کاروان کے لئے تو میں یہ شعر بڑی دفعہ پڑھتا بھی ہوتا ہوں بڑے لوگوں بتاتا بھی ہوتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جس بندے میں ایک بگال اقبال کے جس کی نگاہ بلند یعنی ویجنری ہے سخن دل نواز ہے ایجوکیٹڈ آدمی ہے اچھا بولنے والا ہے اچھا لکھنے والا ہے اور جاپر سوز ہے یعنی کہ ایک بہدر آدمی ہے ڈسیجن لینے کی طاقت ہے اور نظام کو چلانے کی اس میں صلاحیت پا جاتی ہے تو ایسے لوگوں کو آپ آگے لے کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیں اور جو پروپوگنڈے کر رہے ہیں سیسی مسخریں ان کی باتوں کو توجہ نہ دیں کیونکہ پروپوگنڈے غلط پروپوگنڈے نگٹ پروپوگنڈے بہت سارے پولنٹیشنز کو کھا جاتے ہیں اور ہمارے ملک کے اندر نہ ترقی کرنے کی وجہ سب سے بڑی ہے کہ ہم اچھے جو لوگ میدار میں آکے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ڈسارڈ ہو کے چلے جاتے ہیں اس لیے کہ وہ بچارہ اپنی وزاتے دے رہا ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے ہمارے لوگ یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ ایک شریف آدمی آکے میدار میں نکلے اچھا کام کر رہا ہے ہم اس کا بلکل مرال بلکل برماد کر کے رکھ دیتے ہیں اور جو اس کے خلاف جو بات کر رہا ہوتا ہے ہم اس کا گھرمان نہیں پڑھتے اس کا مو نہیں روکتے اسے کہتے ہیں کہ بکواس اپنی بند کر وہ شریف آدمی ہے تو اس کے مندلے بکواس کر رہا ہے یہ ہمارا رویہ نہیں ہوتا ہے اور اس رویہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت اچھے سہستدان جو ہوتے ہیں بہت اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ میدان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں صرف اس لیے وہ کہتے ہیں اپنی عزت بچاؤ اپنی عزت بچاؤ اور کیونکہ معاشرے کے ہمارے لوگ وہ ٹھیک نہیں ہے وہ ہمارا ساتھی دے رہے اور یاد رکھیں ہمارے جو عوام ہیں وہ لے کر آتی ہے اچھے لوگوں کو اچھے لوگ جب اگر میدان میں آتے ہیں تو اگر ہماری عوام اس کو ڈسارڈ کرتی ہے دھکا دیتی ہے یا اس کی بات کو نہیں سنتی غلط بندے کو سنتی تو وہ پھر خود پیچھے ہڑ جاتے ہیں تو دوستو یہ ہمارا سب کا فرض عوامی لحاظ سے ہم لوگوں فرض بنتا ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو میدان میں لے کر رہے اور اچھے لوگ اگر کوئی بات کر رہے تو اس کی بات کو سنے غلط بندے کو ہم روکے اس کے پروپوگانڈے کو کیونکہ اس کا پروپوگانڈا کسی بھی اچھے لوگ انسان کو کھا سکتا ہے بہت شکریہ میرے بھائیوں انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ گفتو ہوگی آپ کا بھائی بھائی آمیر علی شاہین آپ سے ابھی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ